اور یہاں آپ کو بریکنی نیوز ہے آرمی شیف کے زیادہ صدارت جی ایس کیو میں عالی صدقہ سیکیورٹی اجلاس پرنسپل سٹوف آفیسر ڈی جی آئی ایس آئی کور کمانڈر راول پنڈی اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں اجلاس میں اوپریشن ضربیان پر نیشنل ایکشن پلین میں پیش رفت کا جائزہ اور نیشنل ایکشن پلین ہمارے مقاصد کے حصول کا مقصد ہے ایسا کہتے ہیں آرمی چیف جنرل راہیل شیف نیشنل ایکشن پلین پر پیش رفت نہ ہونے سے ضربیاز متاثر ہوتا ہے دیشت گردی کے خلاف طویل جنگ اختتام کے قریب ہیں آرمی چیف جنرل راہیل شیف ایسا کہتے ہیں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ آرمی چیف کی زیر صدارت جی ایس کیو میں عالی صدقہ سیکیورٹی اجلاس ہوا ہے اور اسی پر مزید بات کریں گے ایڈیٹر دی نیشن سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب آرمی چیف جنرل راہیل شیف کی زیر صدارتالہ اجلاس ہوا ہے نیشنل ایکشن پلین ہمارے مقاصد کے حصول کا مقصد ہے ایسا کہتے ہیں آرمی چیف کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے میرے خیال سے اب نیشنل ایکشن پلین کو لے کے اور یہ نیشنل گردی کے خلاف میں جنگ جاری ہے اس کو لے کے اب ہر طرف ہی میرے خیال سے ایک اہم پیشرف جو ہے اس کی دوقع ہم کر رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کوچا بلاس کے بعد جو وہاں آلہ صاحب ہی جلاس ہوا تھا جس میں پرائیسٹر صاحب بھی تھے آرمی چیف جنرل راہیل بھی تھے وہاں بھی انہوں نے اس بات کا یادہ کیا تھا کہ اب میرے خیال سے آخری ضرب لگانے کے لیے کلیکٹیو ایفرٹس کی ضرورت ہے اور وہیں پر یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ نیشنل ایکشن کلائن پر اگر عمل درامت سنجیدگی سے کیا جاتا اور صوبے بھی اپنا رول اس میں ادا کرتے تو شاید یہ جنگ اس سے بہت پہلے جیت بھی جاتی اور اب بھی اس کے بعد جو اجلاس ہوا اسلام آباد میں جو جس کی صدارت وزیراعظم نے کی اور وہاں بھی جنرل سامنہ موجود تھے وہاں بھی اسی بات کو لے کے پھر بات اس بات کی تقرار بھی ہوئی اس بات کا تقاضہ بھی ہوا کہ اب ایک آخری حربہ جو ہے ان دیکھشن گلدوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے پوری قوم تو پہلے ہی کھڑی ہے فوج کے ساتھ اور فوجیہ داروں کے ساتھ جو اس جنگ میں شامل ہیں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ کلیکٹیو افرٹ کی جائے پوائنٹ سکورنگ کو چھوڑ دیا جائے سیول اور ملٹری لیڈرشپ ملک کے اگر ایسے فیصلے کریں گے تو ہی نتائج ہمارے سامنے آئیں گے اور اسی طرح سے یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا آپ دنیا بھر کی جنگوں پر تاریخ دیکھ لیں جس بھی جنگ ملٹ نے یا جس بھی فوج نے جنگ جیتی ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوا جب تک پوری قوم ان کے پیچھے نہ کھڑی ہو تو اس جنگ میں بھی جو ہمارے اندر کی جنگ ہے جنگ آپریشن جربے عزب کھتے ہیں ہم اس میں بھی فوج پوری جو ہے اس کے پیچھے قوم کھڑی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے نتائج مصبت نتائج ہمارے سامنے ہیں وزیرستان جنوبی ہو چاہے شمالی ہو وہاں جانا ناممکن تھا وہ نوگو ایریا سے آج وہاں آزادی سے آپ جا سکتے ہیں لوگ واپس اپنے گھروں کو جا کے آباد ہو رہے ہیں یہ سب کچھ پہلے نہیں تھا یہ اسی جنگ کے نتیجے میں ہوا ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ بلوچستان میں جو انسلجنسی ہے وہ بھی اور جو دہشتگردی کی ہے اور غیر ملٹی ہو رہے ہیں اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی یکسوئی کے ساتھ تمام قوتوں کو مل کے ایک ساتھ کام کرنا پڑے گا اسی طرح کراچی کے معاملہ جاتے ہیں وہاں یہ تقسیم کے فوج کیا کر رہی ہے پولیس کیا کر رہی ہے رینجر کیا کر رہی ہے اس سے ہمیں نکلنا ہوگا اور ان تمام اداروں کو یکسوئی کے ساتھ ان تمام قوتوں کے خلاف ایکشن اگر لینے کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو نتائج ہمارے سامنے آئیں گے میرے خیال سے ان چاروں پانچوں جلاس کا جن کا میں نے حوالہ دیا ہے ان میں ایک ہی بات جو ہے وہ کومن تھی کہ پوری قوت کے ساتھ اس وقت آخری ضرب لگانے کے لیے تمام مسائل جو ہے اور تمام افرادی قوت جو ہے اس کو ایک پیج بے ہونا بہت ضروری ہے سلیم مغارسہ تو آرمی چیف جنرل ہیل شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کا نہ ہونا اوپیشن ضرب عزب کو متاثر کر رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے بھی میرے خیال سے جو چاروں فیڈریٹنگ یونٹس ہیں جس میں صرف بلوچستان پجاب اور کے بکے ہیں ان کی حکومتوں نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا ہے اس وقت شاید وقت نہیں ہے ورنہ ایک ایک لے کے نام لے کے کہا جا سکتا ہے کہ کہاں کہاں پر فیلنگز ہیں کہاں کہاں پر لیک اپ رسپونسیبیلٹی ہے آپ اسلام آباد کی مثال لے رہی ہے سینٹر نے بھی وہ جو ایک پوری فورس بنی تھی لیکٹر کے نام سے اس کو ایکٹیویٹ نہیں کیا ہے وہ فعال نہیں ہوئی ہے اس کو نہ پیسے دیئے گئے ہیں نہ اس کے لیے وہ اس طرح کی ٹریننگ کا احتمام ہوا ہے صوبوں نے نیشنل ایکشن پلان پر کام کرنا تھا سارے ہی صوبوں نے اس کے اندر بہت ہی سوسروی کا مظاہرہ کیا ہے اور جو جو ان کی کمٹمنٹس بھی وہ پوری نہیں کی ہیں اور اسی طرف میرے خیال سے آرمی چیف نے اشارہ کیا ہے کہ اگر صوبوں نے بھی کام ٹھیک کیا ہوتا تو نجائے جس سے بہت بہتر ہوتے اور اس ضرورت پر بھی زور دیا ہے کہ ان تمام یونٹس کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا سر یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آرمی چیف جنرل ہیل شیفز کیا ان کا اشارہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہے اور اگر سیاسی جماعتوں کی طرف ہے تو پھر آخر سیاسی جماعتیں کیوں اس سے اہم ایشو پر اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں یہ جو حوالہ انہوں نے دیا ہے ان کا اشارہ دو طرف ہے میڈیا کے اندر بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اندر کیڑے نکالتے اور راہ کا دفاع کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اسی طرح سے اسمبلی کے اندر ایسی تقریریں ہوئیں ہیں چکزئی کا نام لیا جا سکتا ہے یہ انہوں نے اس طرح کی تقریریں کی ہیں مرانا فضل الرمان نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی ہے اب یہ جو سب سے تقریف دے بات ہے وہ یہ کہ اپنے ملک کے اندر ہوتے ہوئے اپنی ہی فوج کے آپریشن میں اگر سیڑے نکالے جائیں گے اگر بھارت کی طرح سے لگائے گئے الزام میں سچ اور یعنی جھوٹ کی تلاشت کرنے کی بجائے اس کو اگر ہم کریڈل دیں گے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں تو ظاہر ہے اس سے یہ آپریشن متاثر ہوگا یقینی طور پر میرے خیال سے ہمیں بیٹھ کے یہاں بہار کے ملکوں اور بھارت جیسی قوتوں کی ماما گیری کرنے کی بجائے اپنے ملک کی فواج کی تعریف کرنی چاہیے ان کے پیچھے کڑا ہونا چاہیے اور ان کی طرح سے جو آپریشن کیا جا رہا ہے اس کی سپورٹ اور حمایت کرنی چاہیے یہ اندر بیٹھ کے اپنے اندر کیلے ڈھونگنے کا رکی لوش جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے بہت شکریہ سلیم بخائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آرمی چیف جنرل رہیل شیف کی زیر صدارت آلہ صدقہ کا اجلاس ہوا